اعلیٰ حضرت کی طرح کسی کے شان تھوڑی ہے فتوہِ رضویہ لکھنا کوئی آسان تھوڑی ہے حضور مفتی آزم کے سچے جانشین ہے وہ تاج الشریعہ کا لکب پانا کوئی آسان تھوڑی ہے اور ذکرِ نبی جو کرتا ہے ذکرِ خدا کے ساتھ محشر میں وہ رہے گا میرے مصطفیٰ کے ساتھ اور محشر میں وہ رہے گا میرے مصطفیٰ کے ساتھ قربان ہو گیا ہے جو دینِ رسول پر جنت میں وہ جائے گا شہے کربلا کے ساتھ جنت میں وہ جائے گا شہے کربلا کے ساتھ اب آئیے بڑی تیجی کے ساتھ حضرتِ علماء و مولانا محمد رضا نوری صاحب کی بلا چمپہ ساری خطب امام کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آئیے ان کا بیلکم سواگتم خیر مقدم تو ساب دن ناروں کے جنکار میں کریں ہمارے ساتھ مل کر نارے لگائے نارے تکبیر معلوم ہے مجھے آپ لوگ تھکے نہیں ہیں تو جم کر نارے لگائے نارے تکبیر نارے رسالت مسلقِ عالی حضرت چشنِ امام احمد رضا کانفرنس علماءِ کرام نارے تکبیر نارے رسالت سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی فیل اچھا ہے تو تعمیر بھی اچھی ہوگی کل میں نے خود کو مدینے میں ٹھلتے دیکھا خواب اچھا ہے تو تعمیر بھی اچھی ہوگی ہلو ہلو ممبرِ رسول پیر تشریف فرماء باوقار علماءِ اہلِ سنت وشوراہِ اہلِ سنت وحفاظِ کرام معزز سامینِ کرام عزیز بچوں پردے میں رہ کر کے سننے والی خواتینِ اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علماءِ اہلِ حَمْدُ لِلَّهِ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمُدُهُ وَنَسْطَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَأْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّدُوا عَلَيْهِ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ وردوان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمین الكریم وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ آئیے ہم وراغ نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ محبت کے ساتھ پیش کریں پہیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد فی الأولین والآخرین وفی الملائل آئلہ یوم الدین ایک بار اور محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہ رب و محمد صل اللہ علیہ وسلم نحن عباد و محمد صل اللہ علیہ وسلم وعلى زبیه وعلى عبد الدہور و کرمہ عزیزان ملت اسلامیہ آپ جگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں جگہ ہوئے ہیں جگہ ہوئے ہیں میرے عزیز بادِ نمازِ عشاء سلے کر کے اب تک ہمارے باوقار علماء و شورانیں آپ کے عقیدے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے وہ آپ کے سامنے ہمارے ان تمام علماء نے قرآن و حدیث سے سمجھایا اور بتایا اور واقعی یہی ایک مسلک ہے جسے ہم مسلکِ عالی حضرت مسلکِ رضا کہتے ہیں یہی حق ہے اس لیے کہ کسی نے کہا ہے کہ مسلکِ عالی حضرت ہی ہے دینِ حق میں اپنے علماء سے مسلکِ عالی حضرت ہی ہے دینِ حق اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا جی چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں اگر مسلکِ حق سے اگر ہٹا تو وہ صرف دنیا میں نہیں چھٹا آخرت میں بھی چھٹا مسلکِ عالی حضرت ہی ہے دینِ حق اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروزِ قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا اور مسلکِ حق کی بات کرنی ہے مسلکِ حق کی بات کرنی ہے شاہِ احمد رضا کی بات کر شاہِ احمد رضا کی بات کر کیوں بات کر اس لیے کی ہماری آنکھیں بند ہیں احمد رضا پہ ان کی تحقیق کے آگے اگر آج کوئی نئی تحقیق لاتے جی چاہے وہ زبیہ کا مسئلہ ہو چاہے ویڈیو گرافی کا مسئلہ ہو میں نے آتے ہی مائک پہ آنے سے پہلے ہی آپ کا ویڈیو اس لیے میں نے بند کر آیا کہ کل کوئی مخالف یہ کہہ سکتا ہے کہ بات تو امام احمد رضا کی ہو رہی تھی بات اختر رضا کی ہو رہی تھی وقت کے تاجو شڑیا کی مگر ان کے فتوے کے خلاف عامل ہو رہا تھا علماء کرام سے مہدبانہ آفیل کل یہ کوئی مخالف کہہ سکتا ہے یہ بیڈیو گرافی بند کیجئے اس لیے بند کیجئے کہ ہم کیمرہ والے نہیں ہیں ہم کمرے والے ہیں ٹھیک ہے نا میرے تاجو شڑیا کیمرے میں نہیں چمکے ہیں وہ کمرے میں چمکے ہیں میرے تاجو شڑیا آج کل تو حضرت لوگ مریدوں کو سیٹ کر دیتے ہیں یہ کیمرہ لے کر کے لیکن میرے تاجو شڑیا نے کہا کہ ممبر رسول پہ بب جاؤں گا جرہ چکر لگا کے تو آؤ کیمرہ تو کہیں فٹ نہیں کیا آج بھی اولادِ تاجو شڑیا کا یہی عمل کوئی چھوڑا کر کے ویڈیو بنا لے وہ الگ بات ہے تو میرے عزیز آپ دنیا کے لوگوں کے بتائے ہوئے بات پہ عمل کریں گے یا پھر اپنے بزرگوں کے تو ہمارے تاجو شڑیا نے ویڈیو گرافی کو حرام کہا ہے اور وہ حرام ہے حرام کہا ہے حرام ہے اور صرف یہی نہیں صرف یہی نہیں حرام کہا تو اس پہ ساری زندگی عمل پیرا رہے اور میں ان جگہ پہ جہاں ویڈیو گرافی تھے برائے مضبوری اگر کوئی ویڈیو کر بھی لیتا ہے تو میں دل سے اس کو برا جانتا ہوں اس لیے کہ میں غلامِ تاجو شڑیا ہوں اور میں اپنے علماء سے بھی میں اپیل اور گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک ہم خود ہی اپنے بزرگوں کے راستے پہ نہیں ہوں گے عوام کو کہیں گے کہ آپ آ جائیں راہے راستے تو ایسا نہیں ہو سکتا ویڈیو گرافی کل بھی حرام تھا آج بھی حرام ہے آنے والے کل میں بھی حرام رہے سمدھ رہے میرے عزیز آپ اس مجدد کی بارگاہ میں آج تشریف فرما ہیں سب بریلی پہنچ جائیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ بریلی پہنچ گئے تو مجدد کی خانکہ میں ہم پہنچ گئے نہیں آج مجدد کی نگاہ اپنی قبر سے ہمیں آپ کو دیکھ رہے ہیں میرے عزیز سرکارِ عالی حضرت فاضلِ بریلی پہنچ کا ظاہری زمانہ ہے میرے سرکارِ عالی حضرت اپنے شاگردوں کو درسِ حدیث دے رہے ہیں اس درس کے درمیان عالی حضرت درس دے رہے ہیں حدیث درسِ حدیث دے رہے ہیں چند علماء آگئے ملاقات کے لئے چند علماء آگئے ملاقات کے لئے مگر عالی حضرت کی جگہ اگر اور کوئی دوسرا سخص ہوتا تو درسِ حدیث کو کچھ دیرے کے لئے بند کر دیتا علماء کو اندر آنے کی ازادت دے دیتے مگر باہرِ مجددِ عظام آپ کی عظمت کو سلام درسِ حدیث دے رہے ہیں درسِ حدیث دیتے رہے اور جب درسِ حدیث ختم ہوا سرکارِ عالی حضرت نے دروازہ کھولنے کی احساست دے دی جب لوگ اندر آئے سرکارِ عالی حضرت ایک دوسرے سے مصافہ کر رہے ہیں گلے مل رہے ہیں لیکن میرے عزیز آنے والوں نے دیکھا کہ جب وہ اندر آئے تو جن شاگردوں کو آپ درسِ حدیث دے رہے تھے ان کے آنکھوں میں آسو ہیں ان کے آنکھوں میں آسو ہیں اور صرف طلوہ کے آنکھوں میں آسو نہیں بلکہ خود سرکارِ عالی حضرت کے بھی آنکھوں میں آسو ہیں لوگوں نے پوچھا اے وقت کے مجددِ آزام کیا آپ نے کچھ ایسی باتیں کہہ دیا ہے کچھ الفاظ کرے ہو گئے جو ان طلبہ کے دلوں کو چھپ گیا آنکھوں میں آسو آ گئے یا پھر ان شاگردوں نے آپ کو کچھ تیز بات کہہ دی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں آسو ہیں میرے مجدد ہیں میرے مجدد آپ کو اور آپ کا انسان کبھی نہیں بھولا جا سکتا کہا کہ اے آنے والے علماء میں اپنے ان شاگردوں کو صرف عالم نہیں بنا تھا بلکہ میں ان شاگردوں کو آشکِ رسول بناتا ہوں میں ان شاگردوں کو آشکِ رسول بناتا ہوں اس لیے کہ جو ہو سکتا ہے کہ صرف عالم بنا دوں اور جب دنیا کی لالچ دے تو یہ عالم بننے کے بعد دنیا کی لالچ میں ان لوگوں کے سامنے دین کا سودا کر سکتا ہے ایمان کا سودا کر سکتا ہے مگر جب میں عالم کے ساتھ ساتھ جب انہیں آشکِ رسول بناوں گا تو یہ کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں میرے عزیز آپ اس مجدد کا عرص منع رہے ہیں جس مجدد کے بارے میں جس مجدد کے بارے میں کچھوچا مقدسہ کے محدیثِ آزم نے فرمایا اور کیا فرمایا مجھے آج کسی کے سنت کی ضرورت نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عظمت کو کس نے بیانا ہاں اس جملے کو یاد کریں کسی کے سنت کی ضرورت نہیں ہے جب کچھوچا کے اولادِ رسول نے فرمایا کیا فرمایا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کے قلم کو اور امام احمد رضا کی زبان کو غلط بولنے سے اور اعلیٰ حضرت کے قلم کو غلط لکھنے سے محبوظ فرما دیا آپ اس مجھدیس کے بار گاہ آپ اس مجھدیس کے بار گاہ اس لئے آلہ حضرت پہ ہماری آنکھیں بند ہیں آلہ حضرت پہ ہماری آنکھیں بند ہیں یہی امام احمد رضا یہی امام احمد رضا فاضلِ برہلوی یا تاجدارِ بریلوی کہہ لیجیے یا تاجدارِ اہلِ سنت کہہ لیجیے تازدارِ برحیلی تازدارِ اہلِ سنت امام احمد رضا خان فاضلِ برحیلی جب پیرو مرشد کی بارگاہ میں پہنچے مرید کر لیے گئے مرید کر لیے گئے آپ کے پیرو مرشد میں آج لوگ اپنے پیر پہ فقر کرتے ہیں مگر باہرِ تازدارِ اہلِ سنت ہم سنیوں کے امام آپ پہ آپ کا پیر فقر فرما رہا ہے آپ کی عظمت کو سلام کہا کہ مجھے فکر تھی کیا فکر تھی کہ کل میدانِ محشر میں جب اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا کیا پوچھے گا اے آلِ رسول تم کیا لائے ہو مجھے فکر تھی کہ رب کے اس سوال کا میں کیا جواب دوں گا آلِ رسول سرکار آلِ رسول مارہ روی فرما رہے ہیں کہ آج سے یہ فکر ختم ہو گئی جب رب پوچھے گا تو میں جواب دوں گا کہ یا الہی میں تیری بارگاہ میں امام احمد رضا کھول آیا اے امام آپ کی عظمت کو سلام جب آپ کا ویسال ہو گیا سرکار نوری میاں کا زمانہ آیا سرکار نوری میاں کس سجادگی میں ان سے برکاتی منایا جا رہا تھا علماء کرام تھوڑا سے توجہ وقت میں لے رہا ہوں اور ہر خانکاہ میں بزرگوں کے تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے مارہ رہا شریف مکا بھی یہی معاملہ لیکن شریعت کی حفاظت امام احمد رضا نے دیکھئے کیسے کیسے فرمایا تبرکات کی زیارت کرائی جا رہی ہے سامعین کے بیچ میں وقت کا مجدد کھرائے اور حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ڈپٹہ مبارک کو عام سامعین وہ بھی مردوں کے درمیان جب زیارت کے لیے سامنے لایا لوگوں نے بارے وقت کے مجدد آپ کی عظمت کو سلام امام احمد رضا خان نے سر نیچے کیا آنکھیں بند کر لی سر نیچے کیا آنکھیں بند کر لی اور سرکار نوری میاں سے فرما رہے ہیں سرکار یہ مردوں میں زیارت نہیں کرانی چاہیے جن کے ڈپٹے کو جن کے ڈپٹے کو آسمان کے فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھا آج اس ڈپٹے کو مجمع عام میں آپ دیکھ لارہے ہیں اسے عورتوں میں زیارت کرائی اسے عورتوں میں زیارت کرائی جائے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا پھیر کھانا ہے حق بول دوں گا تو اولادِ رسول ناراض ہو جائیں گے نہیں بلکہ دینِ محمدی اور شریعت کی حبادت اپنے پیر خانے میں بھی اب حبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہے امام احمد یہ ہے امام احمد اس واقعے کے بعد معلوم ہے سرکار نوری میان نے کیا فرمایا بولا کہ اب اگر ہمارے خانکاہ کی اب ہمارے خانکاہ کی کوئی بھی کتاب اگر چھپے گی جی اب میرے خانکاہ کی کوئی بھی کتاب چھپے گی تو سب سے پہلے آلہ حضرت کو دکھا لیا جائے اگر یہ جہاں بولے گھٹانے کے لیے وہاں گھٹا دینا جہاں بولے بڑھانے کے لیے وہاں بڑھا دینا یہ ہمارا امان لیکن میرے عزیز صرف ہم عرص منالیں گے تو کام نہیں چلے گا صاحب عرص کی زندگی کو پڑھنی پڑی صاحب عرص کی زندگی کو پڑھنی پڑے گئی اور سہزاد آلہ حضرت سرکار مفتی آزم ہند کی بارگاہ میں اگر کوئی یہ بٹن کھول کر کے یہ بٹن کھول کر کے پورا بٹن نہیں صرف یہ بٹن اگر کھول کے اگر پہنچ جاتا تو بہت جلال فرماتے ہیں بہت جلال فرماتے ہیں اور اگر کوئی بیداری والا چلا جاتا تو نہ جانے کتنی بار اس تقفار پڑھتے نہ جانے کتنی بار اس تقفار پڑھتے آج تو پیروں کا عالم یہ ہے کہ خود چیئر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور دائیں بائیں پیروں کے دائیں بائیں پیروں کے باشرہ نہیں بے شرے لوگ بیٹھے ہوگی تھے بے شرمی کی طرف اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام اہل سنت بگر رہے ہیں ایک بڑا تلخ جملہ خانکانس خانکاؤں سے دین پھیلا تھا آج خانکاؤں سے دین کو نقصان بھی ہو رہا آج مزاروں کا مس یوز کیا جا رہا ہے آج مزاروں کا مس یوز کیا جا رہا ہے سمجھ رہے نا اس لیے میں نے کہا کہ آپ کیمرے پہ دھیان نہیں دیں کیمرے والے بزرگوں پہ دھیان نہ دیں بلکہ وہ بزرگ پہ دھیان دیں جو کیمرے میں نہیں چل کے بلکہ کمرے میں چمکے ہیں کمرے میں میرے عزیز آج نماز کون پڑھتا ہے ایدم پاوندی کے ساتھ جس پہ ابھی توبہ فرض ہے جس پہ توبہ پڑھتا ہے وہ بڑی پاوندی سے نماز پڑھتا ہے لیکن جس پہ نماز واقعی فرض ہے جس مومن پہ آج ہماری مساجدیں بناتے ہمیں قبضہ دوسروں کا ہوتا ہے بناتے ہمیں قبضہ دوسروں کا ہوتا ہے میرے عزیز میرے عزیز جس صاحب ارس کا آج آپ ارس منا رہے ہیں پہلے ان کی زندگی کو پڑھئے آپ کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے آپ کافی علیلوے طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی لیکن طبیعت خراب کے عالم میں بھی آپ نے وقتیں بنجگانا اور باجماعت کو کبھی نہیں چھوڑا ہے کبھی نہیں چھوڑا ہے تو ہم آلہ حضرت کا عرص منائے اور ہم بے نمازی رہے ہیں آج یہ بتاؤ کہ آلہ حضرت کے عرص میں شرکت کرنے والوں کتنے لوگ ہیں جو آج ست کے دل سے توبہ کر کے یا کہہ دے کہ کل سے انشاءاللہ فضل سے نماز پڑھیں گے ماشاءاللہ اچھا صرف نماز پڑھیں گے صرف نماز پڑھیں گے کچھ تو ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں بد مذہبوں سے دوستی ہے جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ بیٹا چور کے ساتھ مت رہنا ورنہ تم بھی چور ہو جاؤ کسی شرابی کے ساتھ مت رہنا ورنہ تم بھی شرابی ہو جاؤ گے ارے میرے یاروں اپنی نسلوں کو یہ بھی بات بتا دو کہ ان دیوندی وہاپیوں کے ساتھ مت رہنا ورنہ تم بھی دیوندی وہاپی ہو جاؤ گے یہ کون بتائے گا ارے یہ کون بتائے گا آپ بتائیں گے یہ یہ کون بتائے گا آپ بتائیں گے بتائیں گے کل سے دیوندی وہاپیوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیئیں گے ارے پیئیں گے نہیں نا اپنے انقیدے کو سنبھالیں گے نا واقعی سنبھالیں گے میرے امام نے کیا کہا یا رسول اللہ تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام للاح الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للاح الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ماشاءاللہ میرے عزیز اپنے امام کی عزبت اور جب جب صرف آلہ حضرت نے حدیث بیان نہیں کیا ہے حدیث اگر بیان کیا ہے تو اس پہ عمل بھی کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے ہاں اس پہ عمل بھی کیا ہے اچھا اسے دوپٹہ مجھ سمجھ لیجئے گا یہ پٹہ ہے یہ دوپٹہ مجھ سمجھ لیجئے گا یہ پٹہ ہے امام حمد رضا فاضل بریلوی ہم سنیوں کے امام نے جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو حدیث تو پڑا بھی تھا لکھا بھی تھا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تم مکہ شریف میں رہو نا اور جب دیکھ لو کہ انقریب بارش ہونے والی ہے تو حرم میں داخل ہو جاؤ کہا کیوں داخل ہو جاؤ سرکار نے فرمایا اس لیے داخل ہو جاؤ کہ جب بارش ہوتی ہے اور اللہ کا بندہ کعب شریف میں ہوتا ہے تو وہ رب کی رحمت میں اس وقت گوتازن ہوتا ہے سرکارِ حالہ حضرت فاضل بریلوی حج کے لیے گئے بخار کی حالت میں ہے جب دیکھا کہ بادل بادل جھوڑ کا جھوڑ کعبے کی طرف بر رہا ہے بخار کی فکر نہیں فکیا آلہ حضرت پہنچ گئے حرم شریف میں صرف حدیث بیان نہیں کیا اس پہ عمل بھی کیا ہمارے اور آپ کے امام نے اس پہ عمل بھی کیا ہے میں نے کہا کہ پٹا یہ کیا ہے پٹا اور پٹا کیسا باہرِ امام احمد رضا آپ کی عظمت کو سلام پاس سے سات منٹ مختصر بریلی شریف کے رہنے والے ایک سکس سے ایک بد مذہب نام لیا جاتا ہے تو برہ نکھتا ہے تو بد مذہب کا ہو برے مذہب والے بد مذہب کی بحث ہوئی اور یاد رکھئے کہ جب یہ بد مذہب بحث میں ہار جاتا ہے تو پھر ہمارے بزروں کی شان میں وہ گستاخی کرتا ہے یہ اس کی عادت نہیں ہے جب عاشقِ عالی حضر سے بحث ہوئی بحث میں ہارا ہمارے امام کی شان میں بدتمیزی کی اس نے میرے امام کی شان میں بدتمیزی کی اور برا بھلا کہا اسی رات خواب دیکھا اسی اسی رات خواب دیکھا خواب کیا دیکھا وہ بتاتا ہے کہ خواب یوں دیکھا کہ میں کہیں سفر کر رہا ہوں بیچ میں راستے میں سمندر پڑا لیکن سمندر بلکل پانی سے لب لب ہے اب جب سمندر میں پانی ہو اس بار جانے کے لئے کیا چاہیے آپ کو معلوم کشتی وہ دیکھا کہ قریب دو سکس تشریف لا رہے ہیں دو سکس تشریف لا رہے ہیں اور جب وہ تشریف لا ہے تو اس بد مذہب نے کہا کہ آپ جب دھڑیا پار کر رہے ہیں تو آپ میرے بھی ہاتھ کو پکر لیجئے مجھے بھی دریہ پار کرا دیجئے تو اس میں سے ایک سکس نے چاہا کہ ہاتھ پکر لیں مگر دوسرے نے کہا کہ ہرگز نہیں یہ ناپاک ہے ہرگز نہیں یہ ناپاک ہے خواب سے بیدار ہوا اس نے سوچا کہ شاید کل میں نے امام احمد رضا کی شان میں گستاخی کیا ہے اس لیے یہ خواب میں دیکھا اللہ تبارک و تعالی جلدی کسی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا کچھ دن معاملات ایسے ہی رہے ایک دن پھر اس نے خواب دیکھا ایک دن پھر اس نے خواب دیکھا خواب کیا دیکھا خواب اس نے یہ دیکھا خواب اس نے یہ دیکھا کہ ایک شہر کے قریب ہیں شہر کے دروازے پہ دو دربان ہیں پوچھا یہ شہر بہت خوبصورت ہے اس شہر کے اندر کون رہتے ہیں دربان نے کہا کہ اس شہر میں اللہ کا محبوب مدینہ کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ شہر ہے کہا کہ آپ کون ہیں کہا ہم اس دروازے کے دربان ہیں کہا کہ اس میں صرف سرکار رہتے ہیں کہا سرکار اپنے دیوانوں کے ساتھ رہتے ہیں کہا کہ میں اندر جا سکتا ہوں کہا کہ نہیں اندر جانے کے لیے سرکار کی ازادت چاہیے اندر جانے کے لیے سرکار کی ازادت چاہیے کہا کہ ازادت ملے گی کیسے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں ابھی سرکار سے پوچھتا ہوں وہ صاحب گئے اندر سرکار سے پوچھا سرکار نے کہا کہ بتاؤ آنے والے کے پاس چٹھی ہے چٹھی چاہیے فرمایا آنے والے کے پاس چٹھی ہے چٹھی دربان آ گئے کہا تم اندر جا سکتے ہو لیکن شرط کیا ہے بولے شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس چٹھی ہے کہا کہ چٹھی نہیں آئے کہا چٹھی کہا چٹھی کا پتہ بھی سرکار سے پوچھنا پڑے دربان دوبارہ بارگاہ رسالت میں پہنچے آج جب پہنچے تو اس سکس نے پوچھا کہ وہ سکس دربان نے پوچھا کہ وہ سکس پوچھ رہا ہے کہ چٹھی کہا ملے گی کہا کہ اس سکس سے کہ دو کہ صدق دل سے توبہ کرے اور برہلی کی سرجمی پہ پہنچے وہاں میرا عاشق امام احمد رضا رہتا ہے اس کے ہاتھ بھی توبہ کرے وہیں سے چٹھی مل جائے میرے عزیز ماشاءاللہ سرکار گوسے پاک کے درسے آپ کو چٹھی ملی وہ آدمی بیدار ہوا آج تو ہمارے اور آپ کے نبی کے علم غیب پہ مسئلہ پہ لوگ بحث کرتے ہیں آرے میرے نبی کے علم غیب کو سمجھ نا تو بہت عالی مقام ہیں پہلے علم غیب امام احمد رضا کو سمجھو جیسے ابھی زیا صاحب نے کہ آلہ حضرت کو سمجھ بہت دور کی بات ہے پہلے ازہری میا حضور تاج شریعہ کو تو سمجھو وہ بیدار ہوا رامپور سے چلا یہ رہنے والا رامپور سے چلا بریلی پہنچا بریلی پہنچنے کے بعد اس نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا قدم امام احمد رضا میں گر گیا دیوندیت سے وہابیت سے توبہ کی جب توبہ کرا دیا گیا تو میرے امام نے داخلے سلسلہ فرمایا اور داخلے سلسلہ فرمانے کے بعد کرنے کے بعد میرے امام کا تاریخی جملہ یاد رکھو کہا کہ جس وقت تم نے خواب دیکھا تھا وہ خواب جو کشتی تم تلاز کر رہے تھے کشتی کا نام پیرو مرشد ہے اور جب مرید کرنے کے بعد جو کتاب دی گئی جسے ہم آپ شجرہ شریف کہتے ہیں کہا کہ اسی کا نام چٹھی ہے اب گفتگو کو میں یہی ختم کرتا ہوں لیکن میرا سوال ابھی بھی علماء اکرام سے توجہ چاہوں گا یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ کرتے رہیں گے لیکن ایک بات بتاؤں علماء سے مائک سے ہٹ کرتے یہاں کی پبلک کے ایمان خطرے میں میں غالباً دو ہدار چھ سے یہاں دورہ کرتا آپ لوگ تو بارہ کر رہے ہیں آپ لوگ بارہ کر رہے ہیں میں دو ہدار چھ سو آپ لوگ اس سے پہلے تھے یہاں مسجد کی بنیاد آٹھ سے آٹھ نو سال پہلے رکھی گئی میں بارہ آتا رہا اور ان لوگوں سے کہتا رہا تو بیچ میں ان لوگوں نے پھر پیلر کو اٹھایا آگے کیا اب پھر یہ لوگ تھنڈے پر گئے ہیں یہ لوگ تھنڈے پر گئے ہیں فقیر کادری نے پچاس بوری سیمنٹ دینے کا وعدہ بھی کیا یہ مجمع کے سامنے بول لاؤ وعدہ کیا ہے ہم نے جس میں دس بوری کا پیسہ میں جمع بھی کر دیا جس میں دس بوری کا اب اس وقت تو میں عمرہ کے سفر پہ جا رہا ہوں اور اگر ابھی آپ لوگ کام شروع کر دیں گے تو عمرہ کے واپسی کے بعد انشاءاللہ اسے چالیس یا اس سے بھی زیادہ سیمنٹ بوری کا انتظام فقیر قادری کرے گا کرے گا نا آج اسے اعلیٰ حضرت کے اس میمبر سے میں آپ اسے کہہ رہا ہوں کہ اس مسجد کا نام مسجد اعلیٰ حضرت رکھو اس مسجد کا نام مسجد اعلیٰ حضرت رکھو اور جہاں ہم علماء کی ضرورت پر ہمیں اطلاع کرو ہم اپنے اپنے مساجد کے میمبر سے آپ کے مسجد اعلیٰ حضرت کی تعمیری کام کا اعلان کریں گے آپ کام رکھو گے یا کام جاری رکھیں گے آپ آئیے میں سوچ لیجئے کہ یہاں وعدہ کرا لیجئے کل مکر لیں گے نہیں ہم تمام علماء کل کل میدان معیشر میں آپ کو گرفت میک ملیں گے اللہ اور اس کے رسول سوچ لیجئے اور ہمارے ایسار بھائی کہہ رہے تھے کہ تین کنٹل رڈ کی کمی ہو رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی